پڑھے گا بھی کیسے کیونکہ وہ ہماری بین بیٹی نہیں ہے نا اور نہ ہی اب ہم وہ مسلمان رہے ہیں جو ایک جسم کی مانندہ ہوتا تھا کہ جس کے ایک حصے میں تکلیف ہوتی تھی تو پورا جسم تڑپ اٹھتا تھا وہ ایک ایسی سچی مسلمان ہیں جو کہ جیل میں رہ کر بھی اسلام کے لئے لڑ رہی ہیں ان کے سامنے قرآن رکھا جاتا ہے اور ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کے اوپر سے چل کر گزریں اور جب وہ منع کر دیتی ہیں تو ان کے اوپر اس قسم سے تشدد کیا جاتا ہے کہ ان کی چیخیں سن کر ساتھ کی جیل والے لوگ بھی خوف زدہ ہو جاتے ہیں لیکن کسی کو کیا فرق پڑتا ہے ذرا سوچئے کہ اگر روز قیامت اللہ تعالیٰ نے آپ سے پوچھا کہ بتاؤ تم نے اپنی بہن اپنی بیٹی اسلام کی شہزادی ڈاکٹر آفیہ صدیقی کی ازادی کے لئے کیا کیا تھا تو کیا جواب دیں گے یہ ایک چھوٹا سا کلپ ہے جس میں ڈاکٹر آفیہ صدیقی کی بہن اس خواب کے بارے میں بتا رہی ہیں کہ جو ڈاکٹر آفیہ صدیقی نے جیل میں رہتے ہوئے اپنی والدہ کو سنایا تھا میں اپنی والدہ کے ساتھ آفیہ کی آخری گفتگو آفیہ نے اپنا ایک خواب سنایا امی سے امی سے اس نے کہا یہ آخری فون کھول ہے جو ہمارے آفیہ سے وہ یہ اس کے بعد آفیہ سے ہماری بات نہیں ملی ہے اس نے یہ کہا کہ امی جان میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خواب میں دیکھا رات کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میرا یہ امتحان کب تک چلے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرہ دیئے اور انہوں نے میرے سر پہ ہاتھ دھیرا اور انہوں نے کہا بیٹی تمہارے امتحان نہیں ہے یہ تمہارا تو کب کا ختم ہو گیا تو آفیہ کریم میں نے ایک دم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ پھر میں یہاں کیوں بند ہوں صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں نم ہو گئیں ان کے آسو تھے آنکھوں میں اور آئے اس دعا سے بولے اور آفیہ رونے لگی تھی اس وقت وہ بولی میں نے کیوں یہ سوال کر لیا مگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سن لیجئے جس سے ان کی آنکھوں میں آسو تھے اور وہ جواب یہ تھا کہ بیٹی یہ امت کا انتحان ہے یہ امت کا انتحان ہے اگر یہ سننے کے بعد بھی آپ کی روح نہیں کانپی تو مبارک کو آپ بس نام کی مسلمان رہ گئے ہیں خدا کے لیے خاموش نہ بیٹھیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کون سے ملت سے ہیں اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کے اوپر یہ حق ہے کہ آپ اپنی مظلوم مسلمان بہن کی آواز بنیں ہر سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر ان کی تصفیر پوسٹ کریں اور نیچے ہیش ٹیک یوز کریں اگر یہ کرتے ہوئے آپ کو شرم آتی ہے یہ نہیں کر سکتے آپ تو اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے شیئر کریں تاکہ روزہ قیامت اگر آپ سے یہ سوال پوچھ لیا جائے کہ بتاؤ تم نے اپنی بہن اپنی بیٹی آفیا کیلئے کیا کیا تھا تو تمہارے پاس دینے کیلئے کوئی جواب تو ہو